محمد جمیل حسین صاحب نے ایک سوال پوچھا لکھتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا عدت میں نکاح ہو سکتا ہے یہ بھی بتا دیں کہ حائضہ کی عدت اطلاق کتنی ہے اگر حائضہ متلکہ کہے کہ میری عدت مکمل ہو گئی تو کیا اس کی بات مانی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بیعون الملک الوہاب اللہمہ ہدایت اللہ وصواب عدت میں نکاح کرنا حرام اور ہمبستری زنا ہے حائضہ جس کو حائض آتا ہو حاملہ پراغنٹ ہو تو اس کی عدت وضع حمل یعنی ڈیلیوری ہو جانا ہے حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت اطلاق تین حائض ہے حائضہ متلکہ یعنی طلاق یافتہ اگر کہے کہ میری عدت پوری ہو گئی تو اگر کم از کم ساٹھ دن گزر گئے ہوں تو قسم کے ساتھ اس کا قول موتبر ہوگا کیونکہ تین حائض گزرنے کی فقہہ نے کم از کم مدت ساٹھ دن قرار دی ہے اور عدت میں نکاح سے متعلق فتاوہ رزویہ میں ہے اگر بکر نے یہ جان بوجھ کر کے ابھی عورت عدت میں ہے اس سے نکاح کر لیا جب تو وہ نکاح نکاح ہوا ہی نہیں بلکہ زنا ہوا فتاوہ رزویہ جلد تیرہ صفحہ نمبر تین سو دو حاملہ کی عدت سے متعلق قرآن کریم میں ہے وَأُلَاتُ الْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ حمل والیوں کی عدت کی مدد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں اور حائضہ غیر حملہ کی عدت سے متعلق قرآن کریم میں ہے وَالْمُطَلَّعَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَتَ عُرُو طلاق والی عورتیں اپنے جانوں کو تین حیض تک روکے رکھیں در مختار میں عورت کے قول سے متعلق ہے اگر عدت حیض کے حساب سے ہو تو عزاد عورت کے لیے کم سے کم مدد ساٹھ دن ہے جس پر اس کی تصدیق کی جائے گی در مختار ما شامی جلد پانچ صفحہ نمبر دو سو دس فتاوہ رزویہ میں ہے اور جو بعد گزرنے دو مہینے یعنی ساٹھ دن کے ہو اور ہندہ دعویہ کر دے کہ تین حیض کامل اس وقت تک گزر چکے اور عدت منقضہ ہو گئی تو قول ہندہ بقسم موتبر ہوگا فتاوہ رزویہ جلد تیرہ صفحہ نمبر تین سو اکیس اللہ عالم عز وجل و رسولہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم